اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا اسلامی بہنیں غور سے جواب سن لیں اگر نیل پالش حات پر لگی ہو تو اس کا چھوڑانا فرض ہے اگر ایسے ہی غسل کر لیا گیا تو غسل نہیں ہوگا وضو کیا تو وضو بھی نہیں ہوگا جی جناب اگر نیل پالش ناخنوں پر لگی ہے تو اس کا چھوڑانا بھی فرض ہے ورنہ وضو اور غسل نہیں ہوگا جواب درست دے دیا ہے بہت اہم مشورہ مسئلہ بھی ہے کہ غور کیجئے اسلامی بہنوں کو کرنا چاہیے اگر نیل پالش لگائیں تو نماز سے پہلے ان تمام چیزوں کو رموف کر دینا چاہیے